اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وشیم پیارے اور آپ دیکھ رہے ہیں وشیم پیارے انفو آج آپ دوستوں کے خدمت میں ایک اور انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا عدالت نے ریش کو سزائے موت سناتی کیوں روم مطالبی عدالت نے باپ بیٹے کو زخمی کرنے والے ریش کو سزائے موت سناتی امریکہ نشریاتی دارے کی ریپورٹ کے مطابق کٹلی کے علاقے اٹرنٹروں میں ایک ریش نے باپ بیٹے پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا جس کے بعد متاثرہ افراد نے ریش کی خلاف مقدمہ درج کر دیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ریش نے ہم پر حملہ کیا ہے اور لہذا اس پر گورنمنٹ اور حکومت ایکشن لے عدالت نے حملہ کرنے والے ریش کو سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا جس پر جانگلوں کے حقوق پر کام کرنے والی عالمی تنظیبوں نے سزا کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ایسے اسے واپس دینے کا مطالبہ لیا امریکی نے شریعتی دارے کی ریپورٹ کے مطابق بھورے بھالو نے ٹرنٹروں کے شمالی علاقہ میں پہاڑوں پر سیاحت کرنے والے دورہ کے دوران باپ بیٹے پر گزشتہ آفتہ حملہ کیا تھا حملہ میں زکنی ہونے والے انسر سالہ شخص کی شناکت فیبو میسرونی اور اٹھائیس سال نوجوان کی سٹسٹن میسرونی کے نام سے پھنٹ متاثر باپ بیٹے کا کہنا تھا کہ جب ہم پہاڑ پر آران کرنے کے لیے بیٹھے تو پیچھے سے ریش نے حملہ کیا اگر ہم ہوشیار نہ ہوتی تو شاید وہ ہمیں مار ہی ڈالتا بیٹے کا کہنا تھا کہ ریش نے والد پر حملہ کیا اسی دوران جب میں نے اسے ڈنڈے سے مارا تو وہ بھاگ گیا اٹلی کے محکمہ مولیات تحفظ اور تحقیق کے جانب سے جاری ہونے اور علامیہ میں کہا گیا کہ پہاڑوں میں گھومنے والے کو ریش اپنا آسان حدب سمجھتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتے فرسٹ افوال تو آپ پھر قانون لاغوں نہیں کوئی کسی قسم کا علاؤ نہیں تھا کہ آپ لوگ وہاں جائیں ان کے فیصلہ کرنے پر جو انہوں نے بولا تھا کہ گورنمنٹ ایکشن لے حکومت ایکشن لے ریش کو سزائے موت کی جائے لیکن پھر کیا ہوا انہی پر ایک اور ایکٹ ڈال دیا گیا مطلب وہاں پہ علاؤ نہیں ہے ان کو وہاں کس نے علاؤ کیا لہٰذا ان کی وہ جو ریش تھا اس کی جگہ اب وہ دونوں نوجوان تین سال کی قید گزار رہے ہیں اپنے ایک چھوٹے سے کام کرنے پر ہاں آپ پھر ریش نے حملہ کیا آپ خموش ہو جاؤ جانور ہے جانور کا کام کیا ہے آپ اس کے علاقے میں کیوں گئے لہٰذا اب وہ بے وقوف شخص نے اس پر حملے کا لگایا جرم کہ اس نے ہم پہ حملہ کیا ہے لہٰذا اس پر ایکشن لیا جائے لیکن پھر ہوا کیا ایکشن الٹا ان پر پڑ گیا اور اب وہ دونوں باپ بیٹا سکون سے جیل کی روڑیاں کھا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو مزے میں اڑا رہے ہیں اور جب حملہ ہوا اس کے بعد ٹرینٹرن اور گورنر نے کیا کہا واقعہ کا نوٹرس لیا اور میگمہ جنگلات کے فورسز کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر بھالو کو مار دیں لیکن انہوں نے نہیں مارا لیزا گورنمنٹ کے ساتھ ان کا مہدہ ہوا تھا کہ کیوں کیونکہ یہ جانور ہے جانور کچھ بھی کر سکتا ہے جانور کا کیا جانور تو وہ کہتے جو اس میک میں کے ادھارہ کے مالکان تھے وہ بول رہتے ہمیں بھی نوکشان پہنچا سکتا ہے تو کیا ہم بھی آپ کے پاس آ جائیں کہ ہمیں بھی انصاف دیا جائے جانور ہے جانور کا کام کیا ہے آپ اس کے کام میں مداخل کریں گے تو وہ تو ایسا کرے گئی نا اب وہ جو پہاڑ تھا وہ تو تھا ہی بھالوں کا تو آپ لوگ وہاں کیوں گئے لہذا دوستوں اگر آپ کو کہیں جانور نظر آ جائے تو ان سے دور ہو جائیں نہ کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں یہی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا امید کرتا ہوں ہماری یہاں کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آئندہ ایسی اور خوبصورت اور انٹرسٹنگ اور مزیدتار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر سیم پیر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پیس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے والسلام